اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 9.1 فرسٹ یئر کوشن نمبر ون سے سٹارٹ 9 to 14 کوشش کریں گے ایٹرگنومیٹری کا جو پورشن ہے یہ اس طرح انٹسائن کیا جائے کہ آپ 20 لیکچرز میں یا 20 ڈیز میں مطلب آپ اس کو کور کر سکیں ڈی ون کورک ڈی ڈو کورک ہم کوشش کریں گے کہ 80 سے 90 پرسنٹ تک کام ہم کلکولیٹر سے کریں اور ایزی وے میں کریں جو یہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے بچوں کو آنسر ریڈین میں آنا چاہیے ڈیگری میں آتا ہے اس کو پنورجن کرنا تو اس کی پراپر آپ کو سکھاؤں گا اور ایم سی چیوزیز جون سے ہوتے ہیں وہ آپ کیسے کوکلی کور کر سکتے ہیں تو ٹائمز آیا ہے کہ یہ بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون سے تو کوشن نمبر ون ہے یعنی کہ سمپل آپ نے ڈیگری سے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے جس تکی 30 ڈیگری یا ایک سائن آج ہے تو ڈیگری اور منٹ سے کیسے ڈیگری میں اور اس کے بعد ریڈین میں جانا ہے تو ویڈین نو ٹائم ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ایک چھوٹا سا میں آپ کے پاس پہلے چارٹ پنا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے ڈیگری منٹ سیکنڈ سے ڈیگری میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈیگری سے ریڈین میں جانا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا لکھتے ہیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے ڈیگری منٹ اور سیکنڈ سے کس میں جانا ہے پہلے ڈیگری میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کس میں لے کر جانا ہے ریڈین میں لے کر جانا ہے اب پہ احچاند کیا ہے کہ آپ کا جو given ہے angle یا theta جو آپ کو given ہے وہ ڈیگری میں ہے یا ریڈین میں ہے تو اگر یہ ٹاپ پر آپ کو چھوڑا سا سرکل لکھا ملے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو question ہے یا آپ کو جو angle given ہے وہ کس میں ہے ڈیگری میں ہے اور اگر پائی لکھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کا جو angle ہے وہ کس میں ہے ریڈین میں ہے یا ریڈین لکھا جاتا ہے ساتھ یا پائی لکھا ہوتا ہے اسی طرح ڈیگری کے اوپر چھوڑا سیمبل بنا ہوتا ہے یا ساتھ specific لکھا جاتا ہے تو ڈیگری minute second سے آپ سب سے پہلے ڈیگری میں کیسے جائیں گے تو اس کا ہمارے پاس جو پہلا پرسیجر ہے ہم اس کو use کریں گے with the help of calculator اور calculator کے بغیر بھی ہم سیکھیں گے تو اگر آپ کے بس question ہو ڈیگری minutes اور second میں ٹھیک ہے تو آپ کیسے جائیں گے کس میں ڈیگری میں تو ڈیگری والا ویسے ہی لکھنا ہے plus کا sign ڈالنا ہے جو minute والا ہوگا وہ لکھ کر اس کے نیچے آپ نے 60 لکھنا ہے اور جو second والا ہوگا اس کو لکھ کر آپ نے نیچے 30 600 لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے LC M لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو question سارے کا سارا کس میں convert ہو چکا ہوگا ڈیگری میں جو angle given ہے وہ کس میں ہوگا ڈیگری میں اور جب ڈیگری میں آ جائے تو آپ نے ریڈین میں کیسے جانا ہے آپ نے ڈیگری والے کو multiply کرنا ہے pi سے اور divide کرنا ہے 180 سے تو یہ کس میں چلا جائے گا ریڈین میں اب میں question لیتا ہوں question number اس کا لے لیتے ہیں 1 کا part 2 لیتے ہیں question number 1 کا part 2 تو simple کیا لکھا ہوا ہے 45 degree 45 degree سے ہم نے کس میں جانا ہے ریڈین میں تو کیونکہ degree میں ہے تو degree سے ریڈین میں جانے کے لیے جسٹ آپ نے کہ کرنا ہے pi by 180 سے multiply تو 45 multiply by pi divided by 180 calculator میرے پاس ہے کیسے ہو class with 991 ex میں یہ use کروں گا اور اسی پر ہم آپ کو سکھائیں گے تو کیا ہے 45 multiply by pi shift اور یہ yellow color میں نیچے pi لکھا ہوتا ہے اس کو آپ لکھیں گے pi equal کا button press کریں گے تو کیا آگیا 45 pi اور اگر آپ 45 کے نیچے لکھتے 180 تو یہ answer آجائے گا pi by 4 تو آپ کا degree کس میں convert ہو چکا ہے radian میں pi by 4 radian ٹھیک ہے تو simple سا question تھا اسی طرح اب ہم ایک اور لیتے ہیں اب ہم degree اور minute سے چلتے ہیں degree اور minute کا پہلا question ہے question number 1 کا part ہے 10 کیونکہ ہم MCQs کی preparation کرے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس کو MCQs YC لے کر چلنا ہے زیری بات ہے MCQs میں آج آپ کلکلیشن پہ ٹائمز آیا نہیں کریں گے ٹھیک ہے 10 degree 15 minutes تو آپ نے کیسے لکھنا ہے 10 اور 15 کیونکہ اوپر minute ہے تو minute کے نیجے آپ کو کیا بتا ہے کیا لکھنا ہے 60 اور اگر second ہوتا تو سات اس کے اندر plus 3 60 تو یہاں پر کیا آ جائے گا 15 divided by 60 اب اس کو آپ نے solve کر لینا ہے LCM لیں کے زیری بات آج 600 plus 15 divided by 60 یہاں آپ cutting بھی کر سکتے ہیں 15 ones are 15 15 4 60 10 plus 1 by 4 sorry 4 اس کے نیچے ہے صرف 1 کے نیچے ہے 4 تو یہاں پر آتا ہے 40 plus 1 by 4 یعنی 41 by 4 لیکن یہ جو method ہے یہ MC use کے لیے suitable نہیں ہے تو MC use کے لیے کیا method آپ نے use کرنا ہے 10 لکھا یہ چھوٹا سا button ہوتا degree minutes اور لیکن جیسے ہی آپ equal کا button پر کریں گے تو یہاں پر آجائے 10 degree 15 minutes اس کے بعد آپ نے s3 کا button پرس کرنا ہے 41 by 4 تو یہ جو آپ نے calculation کی ہے اتنی زیادہ اس کا آپ کے پاس کیا ہوگی ہے تو آپ نے MC use میں آیا تو آپ نے کہہ 10 degree 15 minutes تو یہ 41 by 4 degree کے equal ہے اب ہم نے degree minute سے convert کر لیا degree میں جیسے start میں بتایا تھا degree minute second سے پہلے کس میں جانا ہے degree میں اس کے بعد ریڈین میں ریڈین میں جانے کے لئے آپ نے کیسے ملٹیپلئی کرنا ہے 41 by 4 کو ملٹیپلئی کرنا ہے pi سے divide کرنا 180 سے اب میرے پاس یہاں پر لکھا آرہا ہے 41 by 4 یاد رکھنا ہے آپ نے direct multiply نہیں کرنا اگر میں اس کو direct multiply کرتا ہوں pi by 4 سے sorry 180 سے pi by 180 سے دیکھ رہے آنسر میرے پاس غالت آئے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے note کرنا ہے point آپ نے کیا کرنا ہے 41 by 4 multiply by shift pi divided by 180 کیا تو کیا answer آگیا 41 by 720 pi 41 by 720 ساتھ آگیا pi تو یہ آپ کے پاس mcqs میں answer ہو تو اگر یہ answer نہ ہو تو آپ نے ایک button press کرنا ہے sd کا تو کیا answer آگیا 0.1788 radian تو یہ اس کا طریقہ ہے اب quickly ہمیں core mcqs اٹھائیں گے اور اس پر نورٹ کر لکھیں گے شارٹ سے ٹائم پہ کہ آپ کے پاس آگر answer آجائے 75 degree 6 minutes 75 degree 6 minutes 30 second لکھا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد equal کا button press exactly یہاں پر لکھا آگیا 75 degree 6 minutes 30 second آپ نے ایک bar sd کا button press کیا 90 13 120 تو یہ آگیا 90 13 divided by 120 اور یہ کس میں convert ہو چک ہے degree میں اب اس کو آپ نے کس میں لکھنا ہے radian میں تو اس کو اٹھا لیں گے دوبارہ سے یہاں پر direct multiply نہیں کریں گے اٹھا کر pi by 180 تو ہم کیا کریں گے 90 13 divided by 120 multiply by pi divided by 180 لکھیں گے تو یہ آنسر کس میں آگیا آپ کے پاس 1.310 radian اب sometime کیا ہوتا ہے یہ آنسر اس طرح انہوں نے fraction میں ہی رہنے دیا ہوتا ہے تو fraction میں رہنے کے لئے آپ پہلے one لکھ کر دیکھ لیں کہ آپ پر آنسر آتا ہے تو آپ نے یہ آنسر بھی جون سا ہے آپ کے پاس پاس ٹھیک ہے 9013 divided by 21 600 0 7 pi اور 7 کیا جائے radian کہ یہ آپ کے پاس اب جو next four last questions ہیں یہ بہت important ہے زیادہ تار paper میں جو mcq ز میں آتے ہیں وہ last four questions ہیں وہ آتے ہیں تو اگین مطلب آپ نے جو میجر یاد رکھنا ہے degree minute second سے degree میں calculator پر کیسے جانا ہے اور اس کے بعد 5 by 180 سے multiply کر ریڈیل میں کیسے جانا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ minutes جس طرح یہ question لکھا ہے جو last three questions ہیں یہ بہت important ہے mcq wise 120 minutes اور 40 second لکھا ہے تو اس کو calculator میں کیسے لکھنا ہے اب degree نہیں ہے تو calculator میں لکھنے کے لیے 0 degree 120 minutes اور 40 second اگر short میں آجئے تو آپ short میں کرنے کے لئے اس کو لکھو گے 0 plus 120 by 60 plus 40 by 360 اور ساتھ لگا دیں گے ہم کہ یہ degree میں ہے اور اس calcium لے لیں لیں کیونکہ ہم quickly mcq wise تیار کر رہے تو ہم لکھیں 0 degree 120 minutes اور 40 second لکھا تو یہاں پر آگیا basically 2 minutes اور 40 second ہے ہم نے st کا button پرس کیا تو کیا اس کا LCM آئے گا 180 point 90 یعنی کس اگر LC ہم لیں گے تو اس 181 by 90 multiply by pi دوائٹ کریں 180 سے یہاں سے آپ نے direct نہیں کرنا یاد رکھنا ہے direct کریں گے تو mistake ہو جائے گی وہ میں نے آپ کو start میں بتایا ہے آپ نے اٹھا کے لکھنا ہے answer سے multiply نہیں کرنا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے multiply کرنا ہے تو اس کا radian میں آ رہا ہے 0.0351 radian اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس answer fraction میں ہو تو fraction میں لکھنے کے لئے آپ نے پائی کی جگہ پر لکھ دینا ہے پائی کی جگہ پر 1 لکھا تو کیا answer آ رہا ہے 181 یعنی کہ پائی ہم نے نہیں لکھا تو پائی ویسے ہی ساتھ آ جائے گا تو یہ answer ہو تو یہ ٹھیک یہ آنسر ہو تو یہ ٹھیک اسی طرح ہم next two questions ہیں ان کو بھی کر لیتے ہیں 154 degree 20 second تو یہاں پر لکھتے ہیں 154 degree ٹھیک ہے اب 20 second ہے minute 7 مجود نہیں ہے کیونکہ minutes نہیں ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے 0 minutes اور 20 second تو 0 minutes اور 20 second لکھا equal کا button پرس کیا تو یہ exactly ایسے ہی لکھا آگیا sd کا button پرس کرنے پر ہمیں یہ سارے degree میں convert ہو کر مل گیا 27721 divided by 180 degree اور اس کو multiply کر دیں گے کسے 27721 180 کو multiply کر دیں گے pi سے اور divide کر دیں گے 180 سے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 27721 divided by 180 multiply by ہم پر لکھتے ہیں 1 by 180 لکھتے ہیں اور یہ answer مطلب اس طرح بھی دیکھو اب بعض بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو direct بھی لکھنے سے اس کا answer کس کو آپ سے multiply کر کے option میں جو exact option ہے اس تک پہنچ نا کا button پریس کیا تو کیا آگیا 014932 radian 0.014932 radian تو آپ نے جو اس میں option ہوگا وہ لگا دینا ہے next ہے 0 degree تو 0 degree اگر ہم لکھتے ہیں 0 degree 0 degree 0 minute 0 second اس کو آپ convert بھی کر سکتے ہیں pi by 180 سے multiply کریں گے تو 0 multiply by 180 0 سے کچھ multiply ہو 0 ہی ہوتا تو کیا آنسر آجائے گا 0 radian اب جو last part ہے وہ بہت important ہے mcq میں آ چکا ہے 3 second تو لکھنے کا مطلب calculator پر طریقہ simple ہے 0 min degree 0 minutes اور 3 second calculator پر ہم نے یوں لکھنا یا تو کیا آگیا 1 by 1 2 0 0 degree اس کو convert کرنا ہے multiply کر دیتے ہیں کیسے pi by 180 سے کیونکہ ہم نے جانا ہے radian میں تو radian میں جانے کے لئے ہم کیا کریں گے 1 by 1 2 0 0 multiply by pi divided by 180 کر دیں گے اب ایک تو آپ کے پاس اس کا answer بنتا ہے اگر یہ option میں مجود ہے نیچے ایوالوں کو صرف آپ سے multiply کیا تو کیا آگیا 216 000 یعنی 5 216 0 0 radian اور اگر یہ option مجود نہیں ہے تو جو last option ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے shift pi 216 000 اور اس کا option آتا ہے یہ 1.45 1.45 multiply by 10 raised power minus 5 تو یہ option اگر ہو تو اس پر tick کر دینا ہے آپ نے تو ہم نے quickly سیکھا کہ degree minute second سے radian میں جانا ہے یا جیسے sex agesimal system سے radian میں جانا ہے اور calculator سے ہم کیسے answer achieve کر سکتے ہیں تو یہ نے آپ کو complete دکھا ہے hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو جو آپ کو مطلب issues ہے وہ آپ comment کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس lecture number one ہے اس کے اندر آپ کے پاس quickly آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم next question کی طرف radian سے ہم نے degree میں جانا ہے next video پر thanks for watching ملتے ہیں next video